بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نول جویب میں خوش آمدید کراچی پولیس فور ایٹی کے انٹریو کے بارے میں بہت ہی زبردست اپ ڈیٹ اور اچھی ویڈیو لکھا ہوں تو آپ نے ان تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انٹریو میں کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ہر بار کون سے مضامین ہیں جو بار بار لکھنے کا کہا جاتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ان تک دیکھنا ہے اور میری ہر بات کو غور سے سننا ہے تاکہ آنے والے انٹ بسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ فور ایٹی کے انٹریو کب تک ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی لیٹس اور انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے جی تو دوستو جیسے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پولیس کے انٹریو میں اس سے پہلے آپ سے مضمون کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے آپ کے ریٹن رائٹنگ جو سکل چیک کی جاتے کہ آپ لکھ پڑھ سکتے ہیں انگلیش اور اردو یا سندھی یا نہیں تو اس کے بھی یہ صرف سکل ٹیسٹ نہیں لیا جاتا بلکہ اس کے بھی تیس نمبر ہوتے ہیں جو آپ کو دی جاتے ہیں تیس میں سے آپ کتنے نمبر گین کرتے ہیں اپٹین کرتے ہیں یہ تو آپ کا ایسے لکھنے کے بعد ہی وہ آپ کو دیتے ہیں تو یہ جو بھی ٹوپک آپ کو دی جائے گا کوئی بھی ٹوپک جس پر آپ نے مضمون لکھنا ہے اور وہ مضمون انگلیش میں بھی لکھنا ہوگا اور اسی ٹوپک پر اردو یا سندھی میں بھی لکھنا ہوگا اور اور یہ کم از کم دس لائن ہونے چاہیے دس لائنوں سے کم نہیں ہونے چاہیے اگر آپ اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو میرٹ کے اندر آنا ہوگا اب بات کرتے ہیں اہم مضامین پر تو سب سے پہلے اگر آپ سے کل بھی ٹوپک ہو جیسے ہمارا وطن چودہ گات یا جشن ازادی تو آپ نے یہ سیم مضمون لکھنا ہے آپ اس کو پڑھ لیں بہت ایزی ہے اور دس لائنوں سے زیادہ ہے اور آپ اس پر اچھے خاصے نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی یہ آپ کو تین ٹوپک آپ اس کے کور کریں گے اس کے بعد کوئی ٹوپک دیا جائے جیسے کہ میری پسندیدہ شخصیت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین شخصیت کوئی دنیا میں ہے نہیں تو آپ نے یہ والا مضمون لکھنا ہے بہت ہی ایزی ہے اور اچھے الفاظ اس میں سے آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں اور وہ آپ اس دن انٹریو والے دن مضمون میں لکھ سکتے ہیں اور اس پر آپ کو اچھے خاصے نمبر مل سکتے ہیں دوسرا اگر آپ نے اس کو انگلیش میں بھی لکھنا ہوتا ہے تو انگلیش میں لکھنے کے لیے آپ نے اپنی مدر جو ہے وہ بھی بہت ہی اہم شخصیت ہوتی ہماری زندگی میں تو اس کے حوالے سے یہ دس لائن ہے اگر آپ لکھ لیں گے تو آپ کو اچھے خاصے نمبر مل سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اہم ٹوپک ہے جیسے کہ آپ پولیس میں بڑھتی ہو رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ ٹیرریزم دیشت گردی بھی ایک اہم ٹوپک ہے تو یہ بہت ہی سمپل جو ہے میں نے سیلیکٹ کیا ہے اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں گے میری ویڈیو سے تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی اس کو وہاں لکھنے میں تو یہ بھی لازمی ہے یہ چار پانچ ٹوپک ہے جو وہ ہر بار آتے ہیں ہر بار ان سے پوچھے جاتے ہیں اوکے ہو گئے جیسے اب بات کرتے ہیں کہ انٹریو کب سے شروع ہوں گے تو یہ لیٹر تک جاری کر دیا گیا تھا اس سے پہلے ہی اور چیئرمن اور سیکیٹریز جو اس ریکیوٹمنٹ کمیٹی میں شامل ہو گئے ان کو گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ اپنے جو ظلے ہیں وہاں سے دی ایس پی رینکز تک کے جو بندے ہیں ان کو سرک کریں تاکہ جو آپ کے عزلات سے تعلق رکھنے والے امیدوار ہیں ان کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کی جائے تو یہ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہوگی قریباً اس میں بھی دو تین ہفتے لگ جائیں گے انہوں نے سات دن کا ٹائم دی لیکن بہت مشکل ہے سات دنوں میں یہ ہونا کیونکہ ایت کی چھٹیاں بھی تھی اور بہت ہی مشکل تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے انڈ میں آپ کے انٹریو ہوں کیونکہ ایت کے بعد ہی ڈسٹرکس میں اسے سپیز نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوگی اور اب انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہوگا تو قریباً دس سے پندرہ دن اس میں لگ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہیں وہ ریپورٹ پیش کریں گے ریپورٹ پیش ہونے کے بعد ہی وہ انٹریو کا شیڈول جاری کریں گے تو مئی کے انڈ میں یا اگلے مہینے کے سٹارٹ میں آپ کے انٹریو لازمی ہوں گے تو تب تک کے لئے آپ جو ہیں ریلیکس رہیں اور اپنے مضامین کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دے تاکہ آپ نے جو یہ محنت کی ہے وہ ضائع نہ ہو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی اگر ویڈیو اچھی لے گی تو لائک ضرور کیجئے دعای رب زلجلال ہم سب کو اپنے حفظ و مانم رکھیں اللہ حافظ